بھائیت خطے میں انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرائے مقبوضہ کشمیر میں مظالم روکے جائیں کشمیریوں کی نسل کشی بند ہونی چاہیے کل ادم ٹی ٹی پی اور دیگر اناثر کے جانت سے افغان سر زمین سے پاکستان پر حملے کیے گئے افغانستان میں امن پاکستان کے لیے ضروری ہے عالمی برادری معاملت کرے اسلامفوبیا کی وجہ سے توہین مذہب اور توہین قرآن کے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ رویہ دنیا کی ترقی میں رکاوٹ بن چکا خطے میں ہم چاہتے ہیں جو مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا جائے اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی موقع تسلیم نہیں کرتا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حصیت تبدیل کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی کی نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کس اکتوبر کو پاکستان جائیں گے ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر رکا تھا نواز شریف ملک کے موار بنیں گے سرمایہ کاری لائیں گے نوجوانوں کو روزگار دیں گے قوم سے کبھی غلط وعدے نہیں کیے شیرمن پی ٹی آئی نے ملک میں تقسیم پیدا کی جھڑو الیکشن کے ذریعے نواز شریف کا منڈیٹ شینا گیا عوام کو ترقی کے سفر سے محروم کیا گیا شہباز شریف کی لندن میں گفتگو نیاں صاحب کی باپسی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں افواہ جل دم توڑ جائیں گی نواز شریف اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں چالس سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک گیارہ سال جنابتنی میں گزرے انشاءاللہ وزیر آزم نواز شریف مریم نواز کی میڈیا ٹاک لاہور اسلامباد راول پنڈی سمیت مختلف شہر میں بارش گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشگوار پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے نشیبی علاقے زیرے آپ متعدد علاقوں میں فیڈر سٹریپ بجلی بن ہونے سے شہنیاں کو مشکلات آئندہ دو روز تک وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی بھارتی ہٹ دھرمی برقرار قومی سکوارڈ اور آفیشلز کو ویزو کا اجرات آخر کا شکار بھارت پھر کھیل میں سیاست لے آیا ویزے سیکیروٹی کلیرنس سے مشروط کر دیئے بھارتی ہائی کمیشن اپنی حکومت کی طرف سے سیکیروٹی کلیرنس کا منتظر پاکستانی سکوارڈ نے ورڈ کپ میں شرکت کے لیے 27 ستمبر کو بھارت روانہ ہونا ہے